ہریانا سرکار میں منطری کورپال گرجر چار سووے پرکاش پرو میں شامل ہونے کے لیے پانی پت پہنچے کورپال گرجر سے خاص باتشریت کی ہماری سمواداتہ روی جندیل نے کورپال گرجر نے کہا کہ بھارت پنت نلپیش دیش ہے اسے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ چار سووہ پرکاش پرو منانے کا موقع ملا اور کیا کچھ کہا کورپال گرجر نے آپ کو سناتے ہیں بند کی چادر شری گروہ تیک بہادر جی کا چار سوہ پرکاش اتصاب پانی پت میں بڑے ہی ہر سو لاس اور اتصاب کے ساتھ آئیوجیت کیا جا رہا ہے اس سمیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سوبے کی سکشہ منطری کورپال گرجر سر کیا کہیں گے ایک ایتیہاسک دن چار سوہ پرکاش اتصاب جو ہے شری گروہ تیک بہادر جی کا سیلیبیٹ کیا جا رہا ہے سرف دھرم کے لوگ یہاں پہ پدھارے ہیں ایک چھت کے نیچے جو بھارت کو دھرم نرپیکش راججے کا جو درجہ ملا ہے صحیح معنیوں میں آج بھر کر جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے نہیں دیکھئے جو بھارت ہے وہ پنت نرپیکش ہے اور شروع سے ہی پنت نرپیکش رہا ہے آج بھی پنت نرپیکش ہے اور وہ اسی لیے ہے کہ ایسے مہاپروس یہاں پیدا ہوتے رہے سمیں سمیں پر انہوں نے جنم لیا اور انہوں کی سکشہوں پر چل کے یہ پنت نرپیکش ہے ہم بڑے بھاری کے سو پاکے سالی ہیں کہ ہم ایسے ٹائم میں مہارا جنم ہوا کہ ہمیں یہ چار سو سالہ جو ہے وہ بلانے کا سوپ افسر ملا تو ہم اس کے لیے اسور کا ابھار بیکت کرتے ہیں اور مجھے بڑی بھاری خوشی اس بات کی ہے کہ جس لال کے لیے سے کبھی اس سمیں کے ساسک نے گروہ مہاراج کے پرتی جو آدیس جاری کیا تھا آج اسی لال کے لیے سے اسی دیس کا پردان منتری آج انہی گروہ مہاراج کے سنوں میں نت مستک ہے پرنام کرنے کے لیے اس نے ایک بہت بڑا ایوجت کیا ہے اور اسی دیس کا ایک پردیس ہے اس کے مکہ منتری نے جس پرکار کا کارکرم یہاں پہ ایوجت کیا ہے تو ہم اپنے آپ کو بہت سو بھگے سالی مانتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں جیسے آپ نے کہا کہ سبھی لوگ ہم سب لوگ جو دیس کے لوگ ہیں سارے کے سارے احسان مند ہیں ان کے امرینی ہیں ان کے کہ انہوں نے دیس کے دھرم کے لیے دیس کی سنسکرتی کے لیے انسانیت کے لیے نیاہے کے لیے اپنے پرانوں کا بلیدان دیا اور جس سے دیس میں ایک بہت بڑا ایک پریورتن آیا لوگوں میں بہت بڑی جاگریتی آئی تو ایسے مہاپرسوں کو کاکب منانا ان کے جنم دن کو منانا اور ان کو یاد کرنا تو یہ ایک بہت سبھاگیا کی بات ہے اور اپنی آنے وڑی نسل کو اس کی جانکاری بھی انچی ہے کہ ہمارے پوروز نے کس کس پرکار کے بلیدان دیئے دیس طرح سماگ کی سر اگر بات کرے تو آج کے سماگم کے اندر دیش ویدے سے لاکھوں کی تعداد میں سنگت یہاں پہ پہنچی ہوئی ہے بہت ہی امدہ فیسلیٹیز وہ یہاں پہ بنائی گئی ہیں سنگت کے آوا گمن کو لے کر ہر طریقے کی سوویدھائیں جو یہاں پہ مہیا کروائی گئی ہیں کتنا سنگھرش بھرا رہا کتنا چنوٹی بھرا رہا ایک بھوے آیوجن کو اس طریقے سے سبھی سوویدھاؤں کو ولیگود کر پر اتنا بھوے آیوجن کرنے میں سمجھتا ہوں کہ کئی بار نہ کچھ آیوجن ہوتے ہیں جو تھوڑا سا بودھ لگتے ہیں کچھ آیوجن ہوتے ہیں جن میں ایک اتصا ہوتا ہے لوگوں میں تو یہ ایسا ہے کہ جہاں جس سے بھی جمعہ جو کام لگایا گیا اس نے اس سے زیادہ کام کر کے دیا میں بھی اپنے لگے کی بات کہوں تو جہاں سے میں میں ودایک ہوں تو جو ٹارگیٹ رسچت کیا تھا اس سے ڈیڑھ گنا لوگ آئے تو یہ اس کا کارن ایک ہی ہے کہ سردہ کہ گروہ مہاراج کے پرتی جو سردہ ہے بھاو ہے تو اس کا ہی کارن ہے کہ ہر آدمی سوچتا ہے کہ میں بھی جاؤں ہوں میں بھی وانت مستک ہوں میں بھی ان کو پرنام کروں انہوں نے اتنا بڑا کیا تو آپ میری ڈیوٹی ہے تو اس کا ہی پرینام ہے کہ آج آپ دیکھ رہے چاروں طرف مطلب آپ کو اتنی بھیڑ نظر ہے رہی اور سب کے سب لوگ اس لیے ہیں اسے اتیہاسک دن پہ ایک اور اتیہاسک چیز جو ہے وہ دیکھنے کو مل دیئے کہ سموچے ویدھائک ہریانہ کے سموچے ویدھائک چاہیے نیتا پرتیپکش ہو مکھے منتری ہو کیابینٹ ہو یا پھر باقی ویدھائک ہو سارا سموچے ویدھائک جو ہے پردیس کے سموچے ویدھائک آج ایک چھت کے نیچے جو ہے ایک سماعتوں میں بیٹھے ہوئے کیا کہیں گے یہ بہت اچھا ہے گروہ تیخ مہاراج کسی پالٹی کے کسی مدھب کے سمپردائک ہیں تھے پورے دیس کے تھے اس دیس کی پوری کی پوری جنتہ کا کیسے سردہ ان کے پرتی ہے اور یہ کارے کرم کوئی پالٹی کا کارے کرم نہیں ہے یہ تو گروہ مہاراج کے چردوں میں سردہ سمن ہے جو ان کے مارے پررین ہیں ان کے لئے ان کو پردام کرنا ان کے دکھائے آدرس میں چلنے کا کوشش کرنا اس میں پریاز کرنا کے مجھے دکھائے آستر چلیں گے تو یہ کسی پالٹی کا کارے کرم نہیں ہے سب کا کارے کرم ہے ساری جنتہ کا رہنے کی پوری جنتہ کارے کریں مہت بہت شکریہ تو یہ تھے ہمارے ساتھ سوبے کے سکشہ منتری کمنپال کچھر جنہوں نے کہا کہ شریف گروہ تیک بہادر جی کے چار سوبے پرکاس اتصاب میں لاکھوں کی تعداد میں دیش اور ویدیش سے سنگت پہنچی ہے اور ساتھ ہی ساتھ سموچے پردیش کے ویدھائے ایک چھت کے نیچے جس طریقے سے یہ گروہ تیک بہادر جی کے بلیدانوں اور جس طریقے کا ان کی جب پوری ایک جرنی رہی ہے بہت انسپائر جرنی رہی ہے جس کے تحت آج چار سوبے پرکاس اتصاب پانی پت کی دھرتی پر آیوچت کیا جا رہا ہے پانی پت سے ہر خبر ہریانہ کے لیے روی چندیل کے ساتھ گیتم کی ریپورٹ